اسلام علیکم پیارے دوستو ویلکم تو بابا ٹوٹکار آر سی اس نسخے کو بنانے کے لیے تین چیزیں چاہیے ہوں گی انشاءاللہ ون بئی ون میں آپ کو گائیڈ کروں گا یہ ہے گندک آملہ سار پانچ تولہ لے کے خواہن دستے میں ایڈ کریں پہلے نمبر پہ آپ اس کی کریں پیسائی یاد رکھیں آپ نے اس کی پیسائی مثلے سرما کرنی ہے انتہائی بریق آپ کو پولر چاہیے بڑی آسانی کے ساتھ یہ پیسا جائے گا چینل پر پہلی دفعے ہیں تو ضرور سبس سکرائب کریں ساس لگے گھنٹی ویلے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ ان فیوچر ایسے ٹوٹکے آپ تک پاؤنٹے رہیں یہاں پر گندک آمرہ سار اچھے طریقے سے بریق پورڈر بن چکا ہے اسے شفٹ کریں گے کسی برطن کے اندر ٹھیک ہے یہ تین چیزیں ہیں سٹیپ بے سٹیپ آپ نے انہیں تین دفعہ پیسنے اکتھے سے نہیں پیسی جائیں گی اس طریقے سے پیسیں گے تو بڑی آسانی کے ساتھ پیسی جائیں گی آپ دیکھ سکتے ہیں گندک آ کاملہ سار پورڈر بن چکا ہے اب نمبر ٹو پیس کے اندر جو چیز ایٹ کریں گے اس کا نام ہے گیرو سرخ پانچ طولہ آپ نے لینا ہے یہ چیزیں آپ کو پنساری سے ملیں گی گیرو سرخ کو بھی آپ نے بریق مثل سرما پیسنے اور اسے پیسنے بھی انتہائی آسان ہیں پیسنے کے بعد اچھا سا پورڈر بن چکا ہے اب اسے بھی شپٹ کریں گے اسی ڈش کے اندر اگر تو آپ کے جسم پر دس سال پرانی خارش بھی یعنی تو آپ نے میوسنی اور نائس ٹوٹ کے کو اضمار لینے آپ نے انشاءاللہ تالہ تیسرے یا چوتھے دن بلکل خارش ختم ہونے بندیا تیسرے نمبر پر جو چیز ایڈ کریں گے اسے بولتے ہیں کالی زیری ہزارہ والی ٹھیک ہے پانچ طولہ ہی آپ نے لینے ہے کالی زیری ہزارہ والی آپ نے اسے پیسنے لیکن اسے پیسنے تھوڑا سا مشکل ہے یہ بریق نہیں پیسی جائے گی یہ دردری سی پیسی جائے گی آپ بھی اسے جیسے میں کوٹوں گا ویسے کوٹ لینا یہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دردری سا پیسا جا چکا ہے میں اس کو دکھاتا ہوں کہ یہ کس فارم میں آیا ہے یہ دیکھیں یہ دردری سا ٹھیک ہے نہ زیادہ باریک نہ زیادہ موٹا ٹھیک ہو گئے اب اس سے بھی ہم جو انا اسی ڈش کی اندر ایڈ کریں گے جس میں گندہ کاملہ سار اور گیروس فرخ ایڈ کیا ہے اب ان تین چیزوں کے صفوف کو خوب اچھے طریقے سے مکس کریں گے جب یہ اچھے طریقے سے مکس ہو جائے اس کے بعد اسے استعمال کرنے کا ایک خاص طریقہ ہے وہ بھی انشاءال آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں ویڈیو بھی کمپلیٹ نہیں ہوئی میرے ساتھ رہیے ٹھیک ہے اب ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ یہ صفوف ہے نا جو دو چمچ آپ نے دوسری ڈش کے اندر شفٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے اب اس ڈش میں شفٹ کر لیا دو چمچ اب اس کے اندر آپ نے سرسوں کا آئل ایڈ کر دینا ہے ایک کپ سرسوں کا آئل ٹھیک ہے خوب اچھے سے اسے مکس کرنا ہے آپ نے جب یہ اچھے طریقے سے مکس ہو جائے اس کے بعد آپ نے اسے چھے گھنٹے کے لیے چھوڑ دینا ہے اس کے بعد آپ نے صبح اور شام جس جس جگہ پہ خارش ہے اس جگہ پہ مالش کر لینا ہے اس کی ٹھیک ہے آنکھوں کے اندر نہیں جانا چاہیے اب مالش بھی کرنے اسے کھانا بھی ہے کھانا کس طریقے سے وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں میں یہاں پہ تیل تو ہو گیا رہ دی اسے ایک سائیڈ بھی کر لیتے ہیں اب آپ یہ صفوف دیکھ رہے ہیں اسی صفوف کو بڑا آدمی ہے جو وہ ایک ماشا لے لے ٹھیک ہے نا اتنی سی مقدار میں بچے جو اس سے آدھی مقدار میں دے دیں اسے صبح شام کھانا ہے پانی کے ساتھ انشاءاللہ دو سے تین دن کے اندر اندری خارش ہتم چاہے وہ خوشک خارش ہو تر ہو یا دانوں والی ہو اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کے اپنے دوستوں تک بھی ضرور شیئر کیجئے گا تاکہ کسی کو شاید اس کی ضرورت ہو اس کے کام آجے اور اس کی دعاوں میں آپ بھی شامل ہو سکیں اللہ حافظ